پیار کرتا ہوں میں سے چھوڑ تو سکتا نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرے لئے یہ قربانی دے جاؤ تو میرا بودھ بڑا احسان ہوگا تو میں نے کہا چھنے ٹھیک ہے میں نے سوچا سمجھا تو پھر میں نے اس کی بات پہ جب گوھر کیا میں نے کہا کہ اگر اس نے مجھے آکے کیا ٹھیک 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 کیا معاملہ ہے جو آپ نے اس کو طلاق بھی دیا اور دوس کے ساتھ اس کا نکاہ بھی کروایا پھر اس کے طلاق لے کی پھر اس کے ساتھ دوبارہ نکاہ کروایا کیسے بات میں اسے بہت تیار کرتی تھی اس وجہ سے میں آیا ہوں دوبارہ اس کے پاس آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی نادہ کلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چوٹا سوشل ورکر اصفرشی مائنہ دکلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی حقہ سکرہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی فیملی کے فاس ایک دوست نے اپنے دوست کے خاطر خربانی دی ہے اور ایک بیوی نے اپنے خوان کے خاطر خربانی دی ہے یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پہ یہ اس کی بیوی ہیں اور یہ اس کی ماں ہیں اور وہ اس کی بہن ہیں ساتھ میں جو بیٹا ہیں یہ ایک دوست ہیں اور یہ اس کا شہر تابی یہ اب میں آگے پروگرام میں چل کے آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے شکر اللہ کا ٹھیک آپ نے یار بہت اچھا قدم اٹھایا آپ لوگوں نے مطلب جو کیاں قابل فہر ہیں اور شاید ایسا کوئی اور ہوتا تو شاید واپس یہ کام نہ کرتا کیسے مطلب اس کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر اس کو طلاق دیا آپ نے سیر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میرا بہت اچھا دوستہ قریب تھا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس طرح اس کے ساتھ آپس میں مسلم سائل چل رہا ہے تو اس نے مجھے آ کر بتایا تو میں نے کہا اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں اب اسے پیار کرتا ہوں میں اسے چھوڑ تو سکتا نہیں تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرے لئے یہ قربانی دے جاؤ تو میرا بودھ بڑا احسان ہوگا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں نے سوچا سمجھا تو پھر میں نے اس کے بات پہ جب گوھر کیا میں نے کہا کہ اگر اس نے مجھے آ کے اتنے پیار سے کہایا تو مجھے اس کا یہ بات مانی چاہیے تو پھر اسی طرح ہوا ہے کچھ لوگ آئے ان کی ماں آئی ان کی بہن آئی انہوں نے بٹھایا آپس میں بیٹھ کے میں ساستنا نکاح کروایا اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا لہذا بہتر ہے تم اس کو اب طلاق دو جیسے اس نے طلاق دیا چار مہینے اس کا برابر ہو گیا پھر اس کے بعد چار مہینے کے بعد آپ کے ساتھ نکاح ہوا بلکل ایسا ہے اور اس کے بعد چار مہینے برابر ہو کے پھر اس کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوا ہاں جی بلکل اسلام کی طریقے کے ساتھ اسلام کی طریقے کے ساتھ جی بلکل حجر تو کیا مطلب جب اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو اپنے ہی گھر میں تھی ہے مطلب اپنے اس شوہر کے گھر میں تھی نہیں نہیں اپنی ماں کے گھر چاہ چکے اچھا ماں کی گھر میں جاتا ہے جی یار آپ کے لئے بھی مطلب appreciate کرتے ہیں آپ کو کتنا اچھا قدم اٹھائے آپ نے آپ کو بھی بہت بہت thanks آج کل اس زمانے میں اسے کم لوگ کرتے ہیں اچھا میں آتا ہوں جو اس کا پہلے والے شوہر ہے اس کے طرف آتا ہوں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حالی ٹک ٹاک کیا معاملہ آیا جو آپ نے اس کو طلاق بھی دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاہ بھی کروایا پھر اس کے طلاق لے کی پھر اس کے ساتھ دوبارہ نکاہ کروایا کیسے بس یہ چھوٹی چھوٹی میس انڈرس ٹائننگ ہے اس وجہ سے ہم میں جگڑا ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو طلاق دے دی اچھا نہیں مطلب ایسے یہ بات کہاں تک پہنچ گی کہ آپ نے اس کو طلاق دیا کیا ہوا ہے ایسے کیا آیا اسے مطلب گھر میں تو معمول کی مطابق جگڑے ہوتے رہتے تو کیا ہم سب کو طلاق دیتے رہیں گے یہ بات تو غلط ہے انسان ہائے پر ہوکے کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیتا ہے بعد میں اس کو پشتا ہوا ہوتا ہے مجھے ہوا تو میں نے اپنے دوست کے ساتھ بات شیئر کی تو پھر ہم نے اسلامی طریقے کے ساتھ اس سب کچھ کیا اچھا اچھا آپ کو ٹھیک لگا تو آپ نے کیا ہے جے بالکل اچھا اسلام علیکم علیکم کیا آلے ٹھیک ہے جے کیا بنا آپ لوگ کے بیچ کیسے لڑائی بنی کے بعد طلاق تک پہنچ گئی میں اسے بہت تیار کرتی تھی اس وجہ سے میں آیا دوبارہ اس کے پاس آگئی جے اچھا جب اس نے آپ کو طلاق دیا تو کیا آپ تو رو بھی رہی ہوتی مطلب کچھ آپ تو یہ سوچے تھے کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا پھر کیا ہوا کون بیٹھ گئے آپ کے بیچ میں کہ آپ لوگ کا اس سے مشورہ دیا کیونکہ ہم ہم لوگ کے ذہنوں میں تیسے مشورے آتے ہی نہیں ہیں کسی آیا یہ مشورہ اس کی آپ نے ان کو بتایا اس نے آپ کو بتایا یا جو ہماری ماں ہے اس نے ہی سب کچھ ٹھیک کر آیا جو ہماری ماں ہے انہوں نے سب کچھ ٹھیک کروایا مارے ٹھیک اچھا آپ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہو جی اچھا تو جب پیار کرتے ہیں لوگ طلاق دیتے ہیں یہ تو اس کی غلطی ہے نا آپ اتنا پیار کرتے ہیں اسے اس نے آپ کو طلاق دی ہیں دیکھئے آپ نے اس کے ساتھ نکا کیا دوبارہ طلاق ہے پھر اس کے ساتھ نکا کیا کیا محسوس کر رہی ہو لوگ جو لڑکیاں ہوتے ہیں جو شوہر ہوتے ہیں انہوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے وہ ہر کسی کو طلاق دے اور دوسر کے ساتھ نکا کر پھر واپس آئے ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہتی ہیں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی رہتی ہیں سب ہزبن وائف میں لیکن لڑائی ہوتے رہتی اچھا خوش تو ہیں نا آپ بہت خوش ہے پھر تو لڑائی نہیں کرو گے نا اچھا ماجی کے ساتھ میں دو بات کرنا چاہتا ہوں ماجی کیا لیٹی کے ہیں اچھا تو آپ نے سارا معاملہ ٹھیک کر آیا ہاں جی اچھا تو کیا مطلب لوگ تو تانے بھی دیں گے ہمارے لوگوں تو کام ہی یہ دیکھیں اس کے ساتھ نکا ہوا اس کے ساتھ ہوا ہی ہوا تو لوگوں کی جو باتیں ہیں اس کے ساتھ کیا کریں دیکھیں جی لوگوں کو کام ہے بات نہیں بنانا ہم نے تو وہی کیا جو اسلام میں جائز ہے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کی ہے اچھا ایسے کیا مطلب گھر میں ایسے کیا حالات ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اس طرح کیا طلاق دیا کیا مطلب لڑائی کس بات پہ تھی بہت چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے تو گھر میں ہوتے رہتے ہیں وہ میری بیٹی میں برداشت نہیں تھی وہ بس غلطی ہو گئی اچھا تو اس کا پیار جی اس وجہ سے ہو گئی اچھا تو اس کے ماں باپ اس بات پہ رضا مند ہے جی اچھا وہ بھی رضا مند ہے اچھا آپ لوگ تو اب خوش ہونا اس بات پہ ہیں ہاں جی خوش ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کیونکہ میں نے پہلے دبا یہ نوکہ واقع ہے پہلے دبا میں نے دیکھیں اور آپ لوگ کے سامنے میں پہلے دبا یہ واقعہ آئے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اسلام کے دائرے سے تو دیکھیں تو بہت اچھا کام کیے لیکن پھر بھی میں ان بائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں لڑائی ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنے بہنوں کو اپنے بیویوں کو اپنے عورتوں کو کمزور سمجھیں ان کو بات بات پہ تانے دیتے ہیں ان کو بات بات پہ طلاق دیتے ہیں خدا کیلئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عورتوں کو کمزور نہ سمجھیں کیونکہ عورتیں جو ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پیار کرنے والے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو پیار دیں وہ ہمیں پیار دیں گے تب تک یہ نہیں اگلے پروگرام کیلئے مجھے دیجئے جیزت اللہ حافظ